اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید کرتے ہیں آپ سب خیرس ہوں گے دوستو جو لوگ بھی سعودی عرب جاتے ہیں نیا بیجاب پر چھوٹی سے واپس جاتے ہیں پرانے لوگ سب کا بہت سارے سوال آتا ہے انس کا جواب جاننا ان کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے تو اسے بہت سارے کمیٹ ہمارے یوٹیوب چینل پر آتے ہیں اس کا جواب میں دینے کی کوشش بھی کرتا ہوں اور اسی لیے میں آج یہ بیڈیو لائے ہوں جتنے لوگوں نے بھی سوال کیا ہے ان سبھی سوالوں کا جواب آپ کو دینے کی کوشش کروں گا اگر آپ کو پرسند آیا تو لائک شیئر جرور کیجئے گا کیونکہ سعودی عرب جانے کے لئے جب تک وہ لوگ نیا بیجاب والی زیادہ تر سوال کرتے ہیں کیونکہ ان کو گائیٹ کرنے والا ان کو سمجھانے والا ان کو ساری چیزیں بتانے والا کوئی ملتا نہیں ہے اور ایجنٹ آپ کو سبھی چیزیں آپ کو بتائے گا نہیں اسی لئے آپ لوگ جو لوگ ہوتے ہیں تو یوٹیوب کا سارا لیتا ہے سوالوں کا جواب جاننا چاہتے ہیں لیکن اس میں بہت سارے سوال ایسے ہوتے ہیں کہ کمنٹ میں اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا تو اس کو لیے ویڈیو بنانا ہی ضروری ہوتا ہے تو میں اسی پہ آج ایک ویڈیو بنا رہا ہوں جس میں بہت سارے سوال آئے ہیں سب کا جواب دینے کی کوشش کروں گا تو ویڈیو کو لاشٹک جرور دیکھیں گا سائر ہو سکتا ہے آپ کا بھی سوال کا جواب اس میں مل جائے اور اگر آپ کو بھی کوئی سوال ہو کوئی کمنٹ ہو تو کمنٹ کیجئے انسان لوگ کوشش کروں گا کہ اسی طرح آپ کے بھی کمنٹ کا جواب دینے کی کوشش ضرور کروں گا تو چلی ویڈیو کا آگے بڑھتا ہے اور آگے بننے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح ابھی تک چینل کو ہمارے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے تو بہت سارے لوگ بس ویڈیو دیکھتے ہیں سبسکرائب نہیں کرتے اور جب تک ہم بولتے نہیں ہیں تب کھو لوگ سبسکرائب کرتے نہیں ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کے سب سے پہلا کمنٹ میں جو لے رہا ہوں وہ کمنٹ آیا ہے سویب احمد کے طرف سے بولتے ہیں سلام علیکم بھائی وآلیکم سلام بھائی دو ڈوز ویڈیو لگا سعو دی جانے کے لیے پی سی آٹیسٹ بھی لگے گا بھائی سعودی جانے کے لئے پیسی آر ٹیسٹ بھول جائے کوئی پیسی آر ٹیسٹ نئی کوئی کچھ بھی نئی نئی پیسی آر ٹیسٹ لگے گا نئی ریپی ٹیسٹ کرانا ہے کچھ بھی نئی کرانا ہے آپ کو بس اپنا ٹکٹ لیجئے چلے جائے بس آپ کو یہ دھیان دینا ہے جاتے جانے سے پہلے اے رائیوال ریجسٹریشن ضرور کرا لیجئے کیونکہ بہت سارے ایجنٹ بولتے ہیں کہ ریجسٹریشن کرانا کوئی ضروری نہیں ہے چلے جائیں گے بلکل ضروری نہیں ہے کوئی دکھت نہیں لیکن جب آپ انڈیا میں رہتے ہوئے سعودی آنے سے ایک دو دن پہلے اے رائیوال ریجسٹریشن کرا لیں گے تو جب آپ کا اکامہ بنے گا اکامہ بننے با جب آپ اپنا ٹوکلنہ ایپ بنائیں گے تو ٹوکلنہ ایپ میں آٹومیٹک آپ کا بیکسین اپلوڈ ہو جائے گا اور نہیں مقیم ریجسٹریشن نہیں کریں گے تو آپ کا جو بیکسین اٹومیٹک اپلوڈ نہیں ہوگا اس کے لیے آپ کو دوبارہ اپلوڈ کرنا پڑے گا لیکن سعودی جان آپ دوسرا دوز دیکھ لے سکتے ہیں کہ اگر چھ مہینہ آٹھ مہینہ پہلے اگر دوسرا دوز لگوائے ہیں تو تیسرا دوز بھی لگوا لیجئے گا اگر دو چار مہینے پہلے لگوائے ہیں تو پھر کوئی دکت نہیں ہے دوڑ روز ہی کافی ہے جانے کے لیے سعودی ٹھیک ہے بھائی اور دوسرا کمنٹ آیا ہے ہمارے پاس آیا ہے راجیش کمار یادو کا بولتے ہیں سر میرا گم کا میٹکل ہوا ہے اور میٹکل ریپورٹ بھی فٹ ہے اور میٹکل ریپورٹ بھی مل گیا ہے لیکن بیجا سٹمپنگ نہیں ہوا ہے اور پاسپورٹ گم ہو گیا ہے پھر بعد میں دوسرا پاسپورٹ بنا ہے تب تک میٹکل ریپورٹ ایکسپائر ہو گیا ہے تو ابھی کیا کرنا پڑے گا کیا دوسرا میٹکل ہوگا تو ہو جائے گا اسی موحفہ نمبر پہ یا موحفہ نمبر چینج چینج ہوگا موحفہ نمبر کا ڈیٹ ابھی ایک مہینہ ہے تو ایسے میں کیا ہوگا سر اس کے بارے میں جانکاری دینے کی کرپا کریں بھائی آپ کا پاسپورٹ گم ہو گیا میں دوسرا پاسپورٹ بنا ہے میٹکل بھی ایکسپائر ہو گیا کوئی بات نہیں آپ دوسرا میٹکل کرا لیجئے میٹکل فٹ ہونے کے بعد آپ کا ایجنٹγا shirts اپسپورٹ اپ ریٹ کر دے گا اس کے بعد آرام سے آپ کا امبری جائی سٹمپنگ ہو جائے گا اس میں کوئی تینسنڈ لینے والی بات نہیں ہے کوئی دکت نہیں ہے کہ کوئی پراتانی نہیں ہوگی آپ کو ٹک ہے یہ ہو جائے گا کوئی بارا کام نہیں ہے چھوٹا سا کام ہے وہ ایجنٹ کامنٹوں کا کام ہو کارتے دے گا آپ کو کوئی پروبلم نہیں ہوگی کوئی دککت نہیں ہوگی ٹھیک ہے بھائی بتیسرا کمینٹ ایدئے ہمارے پاس محمد اکیل کا بولتے ہیں بھائی انڈین روپیز سعودی میں چلتا ہے کی نہیں بھائی آپ یہ بتاؤ سعودیہ کا ریال انڈیا میں چلتا ہے نہیں چلتا نا جس کنٹری کا کرنسی ہے اسی کنٹری میں چلے گا بھائی دوسری کنٹری میں نہیں چلے گا اگر آپ انڈین روپیز لے کر آ رہے ہیں تو ایئرپورٹ تک تو کام کرے گا یہ لیکن ایئرپورٹ کے باہر کام نہیں کرے گا ہو ٹھیک ہے اس کے لئے آپ کو اس کو کرنسی میں کرنسی کرنا پڑے گا انڈیا لیکن اگر آپ لے کر زیادہ آ رہا ہے تو رکھے رہیے جب واپس جائیں گے انڈیا تو آپ کے ہی آپ ہی کام آئے گا کوئی پرولم نہیں ہے کوئی دیکھٹ نہیں لیکن انڈین روپیز سعودی میں نہیں چلتا اگر خرچے کے لیے کر آتے ہیں تو اس کو ریال میں کرنا پڑے گا اس کے بعد سے آپ سعودی میں یوچ کر سکتے ہیں اس کے بعد چوتھا کمنٹ آیا ہے چانڈ صاحب کا بھائی ایجنٹ ٹکٹ نہیں کرا رہا یہ سوال بہت سارے لوگوں کا ہے کہ بیجہ اسٹمپ ہو گیا ہے لیکن ایجنٹ ٹکٹ نہیں کرا رہا اس پہ میں آپ کو بہت اچھی طرح سے بتاتا ہوں کیا پرولم ہو سکتی ہے کئی کارڑن ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا پہلا کارڑن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا کمپنی کے بیجہ ہو موسوسک بیجہ ہو اور اس میں ایک ساٹھ بہت سارے بیجہ آیا ہو گروپ میں آیا ہو تو سبھی کا گروپ جتنے بھی بیجہ آیا ہے ایک کمپنی کا سب کمپنی کا کام فائنل لوگوں کا کام فائنل ہو جائے گا اس کے بعد ہی آپ کا ٹکٹ کرے گا تاکہ گروپ میں ہی بھیجے گا ہوں سب کو کیونک کمپنی والے گروپ میں ہی بھیجہ بھیجتے ہیں گروپ میں ہی آدمی کو ایک ساتھ ہی مانگواتے ہیں اور ایک ہی ساتھ ائرپورٹ سے ریسیب کر لیتے ہیں اس کے وجہ سے اور دوسرا مال ہے اگر آپ کا کپیل کا بیجہ ہے ہاؤس ورکر کا بیجہ ہے پھر بھی آپ کا ٹکٹ نہیں کرتے اس کا بھی یہی کارن ہو سکتا ہے مانکہ چلی آپ کا بیجہ ریاد کیا ہے تو اس کے پاس دس لوگ ریاد کے کام کرا رہے ہوں گے تو ایجنٹ لوگیں سوچتے ہیں کہ ایک ہی ساتھ گروپ میں بھیجیں گے تو میرا ٹکٹ سستا پڑے گا گروپ کا ٹکٹ سستا پڑتا ہے اس کے ایک کارنر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جب دس آرمی ریاد کے ہیں یا پھر دس آرمی جدہ کے ہیں تو دسو آرمی کا کام ہو جائے گا فائنل ایک بار پھر ایک ہی بار میں دسو آرمی کا ٹکٹ کر کے وہ لوگ بھیج جاتے ہیں یہی کارنر ہوتا ہے اور پانچوہ کمنٹ جو آیا ہے میرے پاس آیا ہے آتیف آتیف عدیس کا وہ بلتے ہیں سر میرے سعودی کا موفہ آیا ہوا ہے آج دو ویک سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے پر ابھی تک بھیجائی سٹمپ نہیں ہوا سر پلیز مجھے گائیڈ کریں یہ بھی سوال بہت زیادہ آتا ہے یوٹیوب چینل پہ ہمارے وارٹسپ پہ ہمارے وارٹسپ گروپ میں کہ میرا موفہ اتنا دن ہو گیا اتنا دن ہو گیا میٹکل کر آئے ہوئے لیکن ابھی تک میرا بھیجائی سٹمپ نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے نا آپ کا موفہ ہو گیا بس اس کا یہی کارنر ہوتا ہے بھائی میں کتنی بیجوں بتا چکا ہوں آپ کا بھیجائی ریڈی نہیں ہے اس لیے آپ کا موفہ ہونے کے بعد بھیجائی سٹمپ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ ٹائم بربار مت کیجئے کسی بھی ایجینڈ کو دو ویکس پندرے دن بیس دن سے زیادہ مت دیکھئے ٹھیک ہے اگر وہ نہیں کرا پا رہا ہے اتنے ٹائم میں تو اپنا پیسہ پاسپورٹ واپس لیجئے کہیں اور ٹرائی کیجئے نہیں تو آپ کا بھیجائی تو آیا ہی نہیں ہے لیکن آپ کا میٹکل ہوا ہے وہ بھی ایکسپائر ہو جائے گا ٹھیک ہے یہی کارنر ہوتا ہے اس کا لاؤر کوئی کارن نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے بھائی اس کے بعد سے اگلا جو کمنٹ آیا ہے میرے پاس اوہ آیا ہے سیکھ ریاج کا بولتا ہے سر سلام علیکم علیکم سلام بھٹا الیکٹریزیزن انجینئرین کا بھیجائی سٹمپ پیڑ آن مائی پاسپورٹ آئی ایم ناٹ ان انٹریسٹے ٹو گو اور بھیجائی کینسیلیشن ایجینٹ آرسکیڈ می ٹونٹی فائیو تھاوزن روپیج ان بھائی کا سوال یہ ہی ہے کہ میرا بھیجائی کینسیلیشن انجینئر کا بھیجائی اسٹمپ ہوا ہے میرے پاسپورٹ پہ اور میں اس بھیجائی پہ جانا نہیں چاہتا ہوں اور بھیجائی کینسیلیشن کرنے کے لیے کینسیل کرنے کے لیے ایجینٹ پچیس ہزار روپے مانگ رہا ہے تو بھائی اتنا جارہ پیسہ کینسیل کرنے ہی لگتا ہے اگر آپ کمپنی کینسیل کرواتی ہے تو اس کے لیے ایک الگ پروسس ہے اور تو پھر ہی ہو جاتا لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے لیکن اگر آپ سیٹنگ سے بھی کرواتے ہیں مالی سے سیٹنگ سے کرواتے ہیں کینسیلیشن تو چھے سا ساتھ ہزار میکسپم میکسپم دس ہزار میں آپ کا کام ہو جانا چاہیے لیکن یہ پچیس ہزار بہت جیارہ مانگ رہا ہے بلکل غلط مانگ رہا ہے ٹھیک ہے نا اگر آپ آپ کا ایجینٹ نہیں کرواتا ہے تو ہمیں کمنٹ کیجئے گا میں گوشش کروں گا کہ میں آپ کا کینسیل کرواتے دنوں کم سے کم سستے سستے میں ٹھیک ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے بھائی تو ابھی تک لیے بس اتنا ہی میں نے کمنٹ لیا تھا اس سے جارہ کمنٹ نہیں تھا میرے پاس اور کوئی بھی اچھا کمنٹ آئے گا تو میں کوشش کروں گا تو جارہ جارہ کمنٹ کیجئے تاکہ جارہ جارہ سوال ہو جواب میں آپ کو دے سکوں اور آپ کے سبھی سوال کا جواب ہمیشہ ملتا رہا ہے تو امید کٹا پسند آئے ہوگا پسند آئے ہو تو لائک سیاہ ضرور کیجئے گا ٹھیک ملٹر نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت دعاوں میں رکھیں اللہ حافظ